اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرلز آج آپ کا لیکچن نمبر سیونٹین ہے فور کلاس فسٹیر آج ام نے ریڈ کرنا ہے وہ ہے احسان کی ضرورت و اہمیت احسان سے ہماری زندگی کا کوئی پہلو خارج نہیں اس کی دنیا بہت وسیع ہے احسان اپنے وسیع مانے میں ایک جامعہ صفت ہے جو نیکی کی ہر قسم میں شامل ہے یہ معاملات اقائد اور عبادات پہ حاوی ہے انہیں پہلوں میں سے ہمیں احسان کی اہمیت کا جازہ لیتے ہیں یہ نمبر ایک معاشرتی ضرورت دوسری ہے جی احسان قوانمجید کی روشنی میں تیسے نمبر میں ہے اسو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہے جی ان کی اسو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چوتھے نمبر پہ احسان اور احدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چار ٹوپک ہیں اس کی ضرورت و اہمیت کے پہلا ہے کہ احسان بہتر معاشرتی زندگی کا سا چشمہ ہے اس میں شک نہیں کہ ایک صالحہ معاشرے یعنی ایک نیک معاشرے کے قیام کے انحسار عدل پہ ہوتا ہے لیکن اس میں اور حسن اور خوبی احسان سے پیدا ہوتی ہے عدل اگر معاشرے کی اس سے تلخیوں کو دور کرتا ہے تو احسان اس میں خوشگواریاں پیدا کرتا ہے احسان ایک ایسا وصف ہے ایسی خوبی ہے جس سے امام محبت علفت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں باہمی اناد و بغض ختم ہو جاتا ہے اور معاشرے میں امن و سکون کی فضاء کام ہو جاتی ہے ترحقیقت معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ ہر شخص ناب طول کو اپنا حب پہچانتا رہے اور اسے لے کر ہی رہے اور اس طرح دوسرے کا حق ناب طول کے کر کے سے فقط اتنا ہی دے اس قسم کے محول میں یہ تو ممکن ہے کہ کوئی تنازع اور کشم کشنا رہے یعنی کوئی جھگڑا نہ ہو لیکن افراد میں احسار و قربانی فیاضی اور عالی جذبات ختم ہو جائیں گے جو دراصل زندگی کی اصل ہوگو ہے ان صفات کی وجود اسی وقت ممکن ہے جب معاشر کا ہر فرد احسان کی روش پہ گامزن ہوگا یعنی احسان کو ترجیح دے گا اگلا ہمارا ٹاپک ہے سیکنڈ نمبر پہ احسان قرآن مجید کی روشنی میں قرآن مجید میں ہر جگہ جا بجا احسان کی اہمیت ضرورت پہ زور دیا گیا ہے والدین، اکارب، ہمسایہ، رشتدار، مسافر سب کے ساتھ اس نے لوگ کی تحقیت کی گئی ہے سور نحل میں ارشاد باری تعلیٰ ہے ان اللہ یامرو بالعدل والاحسان ترجمہ بشک اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے دوسری جگہ پر سب بکرہ میں ارشاد فرمایا ہے وَأَحْسِنُوا وَنْنَكِي كَرُوْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ پیشک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے پھر فرمایا حَلْ جِزَاءُ الْإِحْسَانِ الْإِحْسَانِ احسان کا بدلہ احسان کے سوا نہیں خدا تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں ایک نام محسن بھی ہے ظاہر ہے خدا تعالیٰ سے بڑھ کے کون مسلمان محسن ہو سکتا ہے جس کے برین انسان پر احسانات اس قدر ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا زمین سے آسمان تک اور فرش سے عرش تک جو کچھ بھی ہے سب اس کی احسانات کا انتیجہ ہے ہمارا جو سراپا ہے ہم سراسر اللہ کا احسان ہی ہے یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ خود اپنی مثال دے کے بندوں کو آپس میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ صورت قصص میں فرمایا وَحسِنِ کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اور نیکی کر جیسے تیرے ساتھ اللہ نے نیکی کی ہے پھر ارشاد فرمایا وَقُولُ لِنَّاسِ خُسَنَا اور تم لوگوں سے اچھی بات کہنا اللہ عدل بھی ہے اور محسن بھی یعنی اللہ احسان کرنے والا بھی ہے اور عدل کرنے والا بھی ہے اس کا یہ عدل ہے کہ جب تک کوئی شخص بدی یعنی گناہ کا کام نہیں کرتا اس کے نامہ اعمال میں اس کی بدی یا گناہ درج نہیں ہوتا کیسا اللہ تعالیٰ کا پاک کرم ہے ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ جب تک ہم اس گناہ کو کرنے تب تک ہمارے نامہ اعمال میں وہ درج نہیں ہوتی اور جب ہم اس بعد ازا ارتکاب جرم یعنی اس گناہ کو کر لیں تو اس کے سورت میں صرف ایک ہی بار وہ بدی یا گناہ لکھا جاتا ہے لیکن نیکی کی صرف نیت ہی کی جائے تو ایک نیکی اس کے حساب میں درج ہو جاتی یعنی ہم جب نیکی کرتے ہیں نیکی کی ابھی نیت ہی کرتے ہیں ہمارے دل میں خیال ہی آتا ہے تو اس کا ہمیں سواب اسی وقت مل جاتا ہے اور جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کا پھر سے اگین سواب ملتا ہے اور اگر اس پہ عمل بھی کیا جائے تو دستہ ساتسو نیکی ہے اس کے ساتھ میں لکھی جاتی ہیں یہی احسان ہے یعنی حق سے زیادہ دینا اللہ تعالیٰ بڑے محسن ہے تیسے نمبر پہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جزیدگی ہے انحضر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کامل نمونہ تھی ایک مکمل نمونہ تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے دشمنوں بلکہ دشمنوں سے بھی اپنوں سے بھی ہمیشہ احسان کا سلوک کیا غزہ بدر میں مشرقین مکہ کے قیدی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آئے ان سے بڑھ کے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن نہ تھا اور باوجود کہ صحابہ اکرام نے ان کے قتل کا مشورہ دیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں رہا کر دیا بلکہ جتنے دیر یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں رہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ارام و اسائش کا ہر طرح سے خیال رکھا ابو صفیان جو قبول اسلام سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے فتح مکہ کے مکہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو صفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی امن میں ہوگا اس کے علاوہ ابو صفیان اور اس کے بیٹوں کو حوازن کے مال و غنیمت میں سب سے زیادہ حصہ دیا یہ ہوتا ہے احسان جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاشرے سے کیا پھر یہ جی غزوہ ہنین سے مثال ملتی ہے غزوہ ہنین میں چھ ہزار مرد عورت قیدی ہاتھ لگے سوری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں رہا کر دیا بلکہ باس کے ساتھ اس قدر احسان کا سلوک کیا کہ ان کا فدیہ اپنے پاس سے ادا کیا فدیہ وہ ہوتا ہے جو کسی غیر مسلم سے لے کے اس کو ازاد کر دیا جاتا ہے اور اکثر کو مزید نام و قرآن بھی دیا مثل مالک بن عوف جو دشمنوں کا سپہ سلار تھا اس کے اہلہ ویال اور اونٹ واپس کر دینے کے علاوہ سے ایک سو اونٹنی اپنے پاس سے ادا کی پھر حجی مکہ مکہ میں ایک مرتبہ کہت پڑا یعنی کھانا پینا سارا کچھ ختم ہو گیا تو کفار مکہ نے آف سلم پر بڑے مظالم ڈھائے تھے آف سلم نے ان سے احسان کا رویہ اختیار کیا اور ان کے لئے خجور بھیجی اور مالی امداد فرمائی نیز یہ کہتا آف سلم کی دعا سے ہی ختم ہوا ایک روز ایک بدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اتنے زور سے کھینچا کہ آف سلم کی گردن میں نشان پڑ گیا پھر بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا یہ جو مال آف سلم کے پاس ہے اس میں سے ایک بار شطر یعنی مجھے بھی اس میں سے ادا کیجئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر تعمل فرمایا یعنی تھوڑا وقفہ کیا پھر فرمایا مال بے شک اللہ کا ہے پھر فرمایا اسے ایک اونٹ پہ خجورے اور ایک پر جو دیے جائے انحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان کرنا اس قدر محبوب تھا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بارگائے ایزی میں دعا فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے انہیں شریک رکھ جنہیں احسان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے سبحان اللہ کیسی ذات پاک تھی ان کی جو سراب پر محسن تھے آگے احدیث نویہ سے ہمیں احسان کی اہمیت ملتی ہے حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود پہ احسان عمل کرتے بلکہ صحابہ کرام کو بھی تلقین کی مشہور حدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پس بہتر شخص وہ ہے جو خدا کے کہنے کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرے یعنی اللہ کا حکم ماننے کے ساتھ ساتھ احسان کی روش اس کی عادت بھی اختیار کریں احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے یعنی یہ ذہن میں رکھے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے پھر یہ اپنے ذہن میں خیال رکھیں کہ وہ ہمیں تو دیکھ رہا ہے نا یہ احسان ہے جو اپنے کرزدار کو محلت دے گا یعنی جس نے آپ سے کوئی کرزہ لیا ہے اس کو محلت دینا تھوڑا ریلیکس سیشن اور زیادہ دے دینا یا اس کا کرز معاف کر کے اس پر احسان کرے گا تو قیامت کے دن خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا اور یہ بات کس نے کہی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے یہ نہ کہو کہ لوگ میں ہمارے ساتھ احسان کریں گے تو ہم بھی اس کے ساتھ احسان کریں گے جیسا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بلائی کریں تو تب ہی ہم اس کے ساتھ کریں گے اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کریں تو ہم اس کے ساتھ برائی کریں گے اور وہ زیادتی کریں گے تو ہم بھی زیادتی کریں گے بلکہ اس بات پہ پختہ ہو جائے اس بات پہ یقین رکھو کہ احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو گے اور برائی کرنے والوں کا جواب بھی احسان ہی صد ہو گے پھر ہے جی چوتھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ساری مخلوق ایال اللہ ہے یعنی اللہ کے گھرانہ ہے اور مخلوق میں اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے ایال یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے نیز فرمایا اللہ تعالی نے ہر چیز پہ احسان فرض کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہے ایال لحمد ان لوگوں میں شامل کر دن احسان کرتے ہوئے خوشی ہو سبحان اللہ